پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی لذتیں اور اس کی حسن و جمال کے مناظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے آگے واللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہے اے رب زجلال کیا خوبصورت جنت بنائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ اس جنت کے اندر داخل نہ ہو سارے جنت میں داخل ہوگی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے رہ جائے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے فرما ہے کہ جاؤ اب جہنم کو دیکھ کر آؤ اب جہنم کا دیدار کرنے گئے جبرائیل جہنم کو دیکھ کر ایک ہولناک عذاب کئی برف کا عذاب ہے کئی بھوک کا عذاب ہے کئی آگ کا عذاب ہے کئی آفتیں ہیں سام بچھو ہیں اور جہنم کی ایک خاص قسم کا اس کی غرانہ ہے خوف و حراس دیکھ کر واپس آئے کہا کہ رب زجلال مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ اس جہنم کے اندر داخل ہو تیرا کوئی بندہ اس جہنم میں اندر داخل ہوگا ایسی خوف نہ بندہ تو چھوٹے چھوٹے خوفوں سے گھبرائے اور یہ اتنا بڑا خوف کون عجوز میں داخل ہو یہ اصل جنت اور جہنم دکھا دی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو ریاضت اور عبادتوں سے ڈھاپ دیا کہ جاؤ اب جا کر جنت کو دیکھو اب جنت کو دیکھنے گئے تو جنتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مشقتوں کے پردے سے ڈھاپ دیا کئی نماز کا حکم ہے کئی روزے کا حکم ہے کئی زکاة کا حکم ہے کئی حج کا حکم ہے کئی گناہوں سے بچنا ہے کئی خوف خدا ہے گویا کہ دنیا کے اندر ایک مومن صادق جتنی مشقتیں کرتا ہے ان تمام مشقتوں ان تمام مشقتوں کی ساری کی ساری چادریں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کے اوپر ڈال دیں اللہ اکبر جب جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو واپس آئے کہا کہ رب زلجلال مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ اس جنت کے اندر داخل ہو سکے وہ تو آپ نے اس جنت کو ایسی مشقتوں دھاپ دیا کئی عبادتیں ہیں کئی ریاضتیں ہیں کئی مجہدات کئی نمازوں کے سجدے کئی روزوں کی بھوک کئی زکاةوں کی انفاق اور کئی حج کا لبائک اللہم لبائک اتنی مشقتیں ہیں ایسی اور پھر گناہوں سے بچنا گناہوں کے لذتوں کی نفی کرنا نفسانی خواہشات کو کٹنا یہ آسان نہیں ہے یہ بندہ تو خواہش ہوگا بندہ ہوگا یہ کیسے اس سے بچ سکے گا مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ جنت میں داخل ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ جاؤ جی برائیل اب میری جہنم کو دیکھ کے آؤ اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالی لذت سے ڈھاپ دیا نفسانی خواہشات سے ڈھاپ دیا گناہوں کے مزوں سے ڈھاپ دیا جب جب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہاں پر گناہوں کے لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں واپس آئے کہا رب زلجلال مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ اس جہنم کے اندر داخل نہ ہو اس لئے کہیں زنا کا لطف کہیں چوری ڈاکے کا مزہ کے گناہوں اور معاصیت کے لطف اندوز نظاریں ہیں ایسی جہنم کو لذتوں سے ڈھاپ دیا ہے اور یہ بندہ تو لذتوں کا بندہ ہے یہ تو مزے کا بندہ ہے یہ تو مزے مزے کے گناہوں کے اندر پڑھ کے وہ ضرور جہنم کے اندر داخل ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ جہنم میں نہ گرے موسیقی